آج سیدن سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ کا اُر سے مبارک ہے کیا شان ہے سیدن سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ کی دیکھیں جیسا کہ عزیزم مولانا فاروق صاحب قدر ربانی نے حضور مفسر قرآن کا ایک شعر پڑھا اور ساتھ میں تھوڑی سی تشریح کریں گے دیکھو ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے اور حضور مفسر قرآن کیا فرماتے ہیں کہ کسی کو کیا خبر کون ہے سرکار ربانی کسی کو کیا خبر کون ہے سرکار ربانی کتب ہیں غوث ہیں عبدال ہیں سرکار ربانی اور حضور سیعہ شیعہ رحمت کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر بخشا تھا حق نے روب فقیری میں جو انہیں وہ دب دبا کہا ہے کسی بادشاہ مظہر قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے مظہر قسم خدا کی دیکھیں اکرمائی کرام کی موجودگی ہے سب سے بڑی قسم ہے بات ہے کی نہیں مظہر قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے ربانیوں کی دھوم ہے ہر کارگاہ میں اور اپنے رب سے کیا حضور جا کرتے ہیں سیعہ شیعہ سرکار عبد رب کی محبت کا واسطہ یا رب سمحال ہم کو طریقت کی راہ میں آسان سمجھ بیٹھا ہے لوگوں نے طریقت کو یا رب سمحال ہم کو طریقت کی راہ میں خود خود سیعہ شیعہ کے بیان کرتے ہیں خدمت دین اور مظہر نا تبا خدمت دین اور مظہر نا تبا ایک فدائے نبی کا ہے فیضِ آیا دیکھو الحمدللہ میں ولیوں کے شعر پڑھ رہا ہوں اس وقت میں ولیوں کے شعر پڑھ رہا ہوں اس وقت خدمت دین اور مظہر نا تبا ایک فدائے نبی کا ہے فیضِ آیا میرے مرشد نے فوراں سمحالا مجھے میرے مرشد نے فوراں سمحالا مجھے جب کبھی بھی قدم ڈگمگانے یہ خالی شعر نہیں ہے یہ حقیقت ہے خود خضور سیعہ شیعہ اللہ اکبر کیا شان ہے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے قبرِ انور پر رحمت انواز کی برسات فرمائے کیسا اپنے مریدوں کو نوازہ ہے دیکھو رب کو اعلان فرماتا ہے نا قرآن میں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بعض کہتے ہیں سچوں کے پاس جانے سے پیدا کیا ہوتا ہے تو سنو اللہ اکبر کیا پیدا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے سیدنا سرکارِ ربانی سچے ہیں ان سے جنہوں نے قرب حاصل کیا نظر اٹھا کر دیکھو ایار معمولی بات نہیں ہے جنہوں نے ان کی صحبت تیار کری ہے کوئی محبوب العلماء بن کر چمک رہا ہے کوئی شہیدِ ملت بن کے چمک رہا ہے کوئی سلطان الوائزین بن کے چمک رہا ہے کوئی مقدومِ ربانی بن کے چمک رہا ہے کوئی آسانِ ملت بن کے چمک رہا ہے کوئی سلطان الوائزین بن کے چمک رہا ہے کوئی مفصلِ قرآن بن کے چمک رہا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ حضور سرکارِ ربانی جانتے ہو سیدہ سرکارِ ربانی کی شان کیا ہے لوگ بزرگوں کا کیا معاملات سرکارِ ربانی کے تعدل حضور مہدے سیبانی حلی رحمہ دیوہ شریف جہوارے سے پاک سے ملنے کے لئے ذہن میں کچھ الجھن تھی کچھ فکریں تھی کچھ پریشانی ہے سوچا جاؤں حضرت سے ملاقات بھی کروں گا اور اپنے تین سوال ذہن میں لے کر گئے ہیں سیدہ سرکارِ امان صریر رحمت اللہ علیہ تین سوال ذہن میں لے گئے کہاں پہنچے دیوہ شریف ساتھ میں سیدہ سرکارِ ربانی کو بھی لئے آپ کی عمر شریفے بھی زیادہ نہیں سی تین سوال ذہن میں کیا سوال تھے پہلے تم کو بتا دیتا ہوں وہ سیدہ سرکارِ امانتی رحمت اللہ علیہ کی شان کیا ہے جانتے ہیں وہ اور ہوں گے جو دولت کی طرف بھاگتے ہیں الحمدللہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں تیتاج پڑے رہے ہیں جب نواب باندہ نے سرکار عبد الرحمان پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بھلایا ہے باندہ کے اندر دین کی تبلیح کرنے کے لئے تین مہینے یا دو مہینے آپ نے قیام کیا جب جانے کا ارادہ کیا تو نواب باندہ نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں اب باندہ کا کیا ہوگا کسی کو اپنے جگہ مقرر فرمائیے فرمایا غمت کرو میں نے اپنا چہیتا شاگیر تمہارے باندہ کے حوالے کر دیا وہ کون ہے سیدہ سرکارِ امانتی رحمت اللہ علیہ مرشد نے حوالے کر دیا باندہ میں خدمت کرو فتح پر حسوہ فمجھ رہے ہیں وہاں کہیں سیدہ سرکارِ امانتی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے باغات تھے سب چھوڑ کے باندہ آگئے تھے دل میں خیال آیا بہت سارے باغات تھے اب کیا کروں اس کے مطالب ایک سوال دوسرا سوال سیدہ سرکارِ امانتی رحمت اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ آپ سختی کے ساتھ سنتِ مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے بغیر امامہ شریف پہنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے اللہ حافظ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے حضرت تو اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی فرگرام میں جا رہے ہوئے ہیں اس معاملے میں میں کیا کروں دو سوال تیسرا سوال میں اپنے سابزادے کو اپنے ہمراہ لے چلوں پوچھوں گا وارث پاک سے کہ ان کے مطالب کچھ فرمائی ہے باندہ سے زفر چروع کیا کہاں پہنچے دیوہ شریف وارث پاک کی شان کیا تھی اللہ حافظ لوگ کہتے ہیں مولیوں سے چڑھا کرتے تھے میں بھی کہتا ہوں ہاں مولیوں سے چڑھتے تھے لیکن سب مولیوں سے نہیں سب مولیوں سے نہیں بے عمل مولیوں سے چڑھتے تھے اب دیکھو جسی سے اندار لگا وارث پاک کی شان کیا ہے دیوہ شریف پہنچے سرکار امانتی جہمت اللہ حافظ ساتھ میں سرکار ربانی ہے ٹانگے پر بیٹھے ہوئے ایک کا جلدہ گھوڑا گاڑی ہے آپ کی خانقہ کے باہر گھوڑا گاڑی پہنچی سامنے وارث پاک بیٹھے ہوئے اگل وقت آپ کے مریضین بیٹھے سرکار امانتی جہمت اللہ حافظ ٹانگے سے اترے جیسے ہی سرکار امانتی ٹانگے سے اترے وارث پاک وہاں پر کھڑے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو آپ کے خادموں نے کیا کہا میاں آلی رسول کو میاں کہتے ہیں اس علاقے میں میاں بیٹھا مولوی ہے کیا جملہ کہا میاں بیٹھا مولوی ہے وارث پاک نے کیا جواب دیا مولوی ہی نہیں درویش بھی ہے مولوی ہی نہیں درویش بھی ہے اللہ اکبر دیکھو جن پر رب کا فضل ہوتا ہے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا اتقوب فراثت المومل فَإِنَّهُ يَنْزَرُ بِنُورِ اللَّهِ اللہ اکبر کیا شان ہے آگے بڑھ کر ملاقات بیٹھے اب جیسے ہی بیٹھے تو سرکار امانتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہا ہم نے کچھ نہیں کہا وہ عرص پاک کیا فرماتے ہیں سیہ صاحب یہ دنیا کی دولت دنیا کے کتن لانے ہے کھائے دے یہ ہمارے یوپی کی طرف کی زبان ہے یہ دنیا کی دولت دنیا کے کتوں کے لیے ان کو کھانے دو تمہارے ہیں اصل دولت تو تمہار یہ بیٹا ہے دنیا کچھو کہے اپن آقا کی سنت فوت نہ ہو یہ شان ہے بزرگوں کی اللہ اکبر بغیر سوال کیے بارے سے پاک نے جواب عطا کر دیے بچپنا ہے سرکارِ ربانی کا بچپنا ہے سرکارِ ربانی کا اللہ اکبر وارثِ پاک کیا فرما رہے تمہارا اصل دولت تمہاری اصلی دولت یہ ہے الحمدللہ اس دولت پر ہم کو ناثر اور کیسی دولت ہے جانتے ہیں تم تم تو خالی محمود ربانی کو دیکھتے ہو الحمدللہ سرکارِ ربانی کے پوتوں کی تعداد ایک درجن سے زیادہ ہے اور سب دین کا کام کر رہے ہیں کیا شان ہے اللہ اکبر بخشا تا حق نروب فقیری میں جو انہیں وہ دب دبا کہاں ہے کسی بادشاہ میں اللہ اکبر بات چلی تھی حضور سیاہِ ایشیت وہیں سے چلی تھی نا بات ایسی شیر نہیں کہہ دیا سرکارِ ربانی کے رحمت اللہ علیہ نے بلایا سیاہِ ایشیہ مدھر پانی حضور سرکارِ رحمت اللہ علیہ بیٹا یہاں آؤ جاؤ دین کی خدمت کرو کہاو اکراجہ زیادہ ہے کہاو کچھ بھی ہو جاؤ دین کا کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے انتظام فرمائے گا سیاہِ ایشیہ بیان کرتے ہیں بس مرشد نے جو کہا ہے نا میں نے گتھان بان کی دین کا کام کرتا رہا دین کا کام کرتا رہا ایک مرتبہ ایسا موقع بھی آیا تھا میرے پاس میں ایک سفر میں تھا میرے پاس آگے جانے کا پیسہ نہیں تھا لیکن میرے مرشد نے کہا نا دین کا کام کرتا رہا فکر مت کرو آپ فرماتے ہیں میں سیشن میں ٹہن لاتا ایک گاری آئی تھوڑی دیر رکھی ایک شخص دولتا ہوا آیا ایک پرچہ میرے ہاتھ میں ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا ٹرین چل دی اس پر سوار ہوئے روانہ ہو گیا میں سوچ رہا تھا مرشد نے کہا تھا فکر مت کرو با آگے کیسے جاؤں گا اسی فکر میں میں ٹہن لاتا اسی فکر میں میں ٹہن لاتا کافی وقتیں گدر گئے تو پھر خیال آیا وہ کیا پرچہ دے گیا دیکھے تو صحیح جو لفافہ کھولا تو اس کے اندر اس دور میں پچاس روپے ایس بیس روپے تھے اللہ فکر آکھوں میں آسو آگئے جب واپس لوٹ کے آئے کہ حضرت معاملہ کچھ ایسا ہوگا ایک جگہ پر آگے کے سفر کیلئے انتظام نہیں تھا تو سرکار ربانی کیا فرماتے ہیں بیٹا اللہ نے مدد فرما دی ہے دین کا کام کرتے چلے دین کا کام کرتے چلے جاؤ رب مدد فرما رہا ہے کبھی حضور صحیح ایشیہ برماتے اللہ اکبر خدمت دین اور مظہر ناتبا ایک فدائے نبی کا ہے فیض آیا میرے مرشد نے فوراں سمالا مجھے جب کبھی بھی خدم ڈگمگانے لگے سرکار ربانی کی شان اللہ اکبر کہاں تک بیان کرے بھئی میں نے سجد دس میٹ بولوں گا تقریباً بس میٹ ہو گئے ویسی اللہ اکبر شان کیا آپ یہ جانتے ہو مولانا فاروق انگر ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے بابا تاجد بھی ناکور نام تو رہا ہے دنیا کیا کہتی ہے دیوانے مزدور تھے آپ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے لوگ سمجھ رہے دیوانے ہیں لیکن اس دیوانے کو اس کا خیال ہے اب دو رب کو باندھا سے بلا لو اب دو رب کو باندھا سے بلا لو اور جب اب سرکار ربانی ناکور پہنچتے تھے دنیا جس کو دیوانہ سمجھ رہی ہے ان کی شان کیا ہے ہاتھ پکڑتے تھے ندی کے کنارے چلے جاتے تھے اب وہاں پر کسی کے آنے کی اجادت نہیں ہوتی تھی تنہائی میں ہنٹوں بیٹھ کر اور کسی شان سے سرکار ربانی کو اوپر بتھالتے تھے خود نیچے تشریف رکھتے تھے اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مصروی سمجھتے جاتے تھے جھوپتے جاتے تھے اللہ وکبر یہ تو وہی احچان ہے یہ ولی ولی کو پہچانتا ہے کیا باتیں ہوتی تھی کیا رات و نیاز کی گفتگو ہوتی تھی یہ تو سرکار ربانی جانے یا بابا ناک پولے تاج دیتی نارے تکبیر نارے رسالت فیضان حضور سرکار ربانی جشن حضور سرکار ربانی نارے رسالت اللہ وکبر یہ شان سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ کی روشن دمیری کا حال کیا ہے روشن دمیری کا حال کیا ہے خود حضور مفضل قرآن فرماتے ایک مردہ کچھ ایسا معاملہ آیا آپ کے بارے بھائی حضور ربانی رحمت اللہ علیہ میرے بڑے باؤ یہ دونوں فجر کی نماز کے بعد گفتگو کر رہے تھے تھوڑا سا پریشانی ہے ابھی اپنی پریشانی کے بارے میں کیا کہا جائے باؤ جان رحمت اللہ علیہ کرتے سال ہو گیا پیسے کچھ ہے نہیں ابھی حضرت ترکے کا بھی سامن کفصیم نہیں فرمایا جیسے یہ گفتگو کر رہے تھے تو حضور مفضل قرآن فرماتے بھائی جان جو ہم باتیں کر رہے ہیں سرکار ربانی کو خبر ہو گئی ہو گئی حضرت کو خبر ہو گئی ہو گئی حضرت سیائشہ کرنے کے پھر بھی چلو چلتے ہیں ملاقات کرتے ہیں حضور مفضل قرآن کریں میں کوش نہیں کہوں گا میں پیچھے رہوں گا آپ گفتگو کریے میں آپ کے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہوں اللہ اکبر قربان ہے جہاں بزرگوں کی کیا شان ہے پہنچیں جیسی دستگزی دروازے میں فوراں دروازہ کھول گئے بیٹا تم دونوں آگئے آجلی سے آو سامنے بیٹھو یہ دو تمہارے والد کی ترکیہ کا یہ تا تمہارا ہتا تمہارا چہرہ دیکھ رہے آنکھوں میں آسو ہیں اللہ اکبر بخشا تحقن روب فقیری میں جو انہیں وہ دب دبا کہاں ہے کسی بادشاہ میں مولانا جیسی صاحب فرمائے تھے خواب کی بات بیان کرنے خواب کی بات کیا جو حقیقتیں ہیں وہی سن دو بہت ہے ورنہ لوگ کہیں یہ مولانا خواب بیان کرنے لگے کچھ کرامتیں نہیں کرامتیں استقامت سے بڑی کوئی کرامت خود فرماتے تھے جو شیر سرکار ربانی پڑھا کرتے تھے وہی شیر میرے مرشد پہتے تھے شادی ہو غم ہو یا موت ہو سنتِ نبی نہ ہرگز فوت ہو کیا حال تھا عشقِ رسول میں سرکار ربانی کا حال کیا تھا جانتے ہو خود فرماتے ہزینتِ حامی متاہا ہماری آنکھوں کی پتڑیوں میں ہزینتِ حامی متاہا ہماری آنکھوں کی پتڑیوں میں ارے بسا ہے شاہِ عرب کا نقشہ ہماری آنکھوں کی پتڑیوں میں ہے قلبِ مومن میں گھر خدا کا اور آنکھ میں نور مصطفیٰ کا جو دل میں کعبہ تو ہے مدینہ ہماری آنکھوں کی پتڑیوں اللہ اکبر کیا شاہ نسرکار ربانی کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو حضور سیدہ سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ کا مقام سے بندے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو جیسا مولانا فاروق تھا میں اعلان کیا الحمدللہ ہمارے خاندان کی خصوصیت ہے جو عقیدت اور محبت سے ہمارے مشاعر سے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گجھے ہوئے دل میں مصطفیٰ کی محبت کی شمع کو روچر کرتا ہے سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کا واقعہ آدھائی ہے مولانا حضور موضی سے بانوی نے بھیجا جو بیٹا فلانے جگہ چلے جاؤ جو جا کے دن کا کام کرو میرے پاس خط آیا ہے وہ تم کو بلا رہے ہیں چلے جاؤ حضرت کے حکمے پر لگوی کا سفر شروع کرتی ہے انتفاق سے جو شہر پہنچے جو میزبان تھے ان کے مکان میں جب پہنچے تو دیکھا تالہ لگا ہوا ہے مکان مکان میں تالہ لگا ہوا ہے کیا کرے ہیں پوچھا یہ صاحب مکان یہی ہے کہا یہی مکان ہے انہوں نے مجھے بلائیا تھا یہ کہا ہے کہا یہ تو شادی کے سلسل کوئی باہر گئے ہوئے ہیں کہا باہر گئے ہیں کہا ہاں کب لوٹیں گے کہا اس کے بارے میں تو معلومات نہیں سوچا ہو سکتا ہے ایک دو دن میں واپس آجائے مسجد میں قیام کر لی ہے جو پاس میں پیسہ تھا کھانے پینے میں خرچ ہوتا رہا دو تین دن ہوگا انتظار کرتے رہے کہ بھئی انہوں نے بولایا میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا آج کل کے دور کی طرح تھوڑی نہ کیا بہاندہ سے چلو لکنا ہو ہوائی جیسے بٹو یہاں جاؤ پہلے کے دور میں تیز رفتار ٹرینی بھی نہیں تھی لوگ سفر کر کے پہنچا کرتے تھے بہت مشقت کے ساتھ ایک دو دن انتظار کیا پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ صاحب کبھی دس پندرہ دن کے بعد آئیں گے وہ شادی میں گئے ہوئے اب سیدنا سرگار ربانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ واپس جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے واپس جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے کیا کروں کس سے مطالبہ کروں اپنی پرشانی کس کے ساتھ نے بیان کروں آپ خود فرماتے ہیں میں بڑا فکر مند ہوا عشاء کے نماز کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میں زبان دس پندر دن کے بعد آئیں گے تو یہ ہوا کہ اب کل یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں وقت اضائے کرنے سے کیا فیدہ دیکھیں پاس میں رقب نہیں آپ فرماتے ہیں میں عشاء کے نماز کے بعد مسجد کے سین میں ٹہلہ تھا مسجد کے سین میں ٹہلہ تھا یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے جو رقب ہے وہ تھی نہیں کہ میں باندھا تک پہنچ سکوں کسی سے مطالبہ کروں سوال کروں کیا کروں اسی فکر میں میں ٹہلہ تھا کہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک میرے ہاتھ میں کسی نے اتنا بڑا ایک پڑا لاکے کاغذ کا دیا مجھے بڑا تاجب ہوا کہ میرے پیسے تو کوئی ہے نہیں یہ کاغذ کا پڑا کیسے آگیا میرے پاس کاغذ کا پڑا یہ میرے پاس کیسے آگیا مجھے بڑا تاجب ہوا ہاتھ میں لیے رہا ہے جب میں نے پورا اپنا وظیفہ کر لیا تو سوٹا کھول کے اس کو دیکھتا ہوں جب کاغذ پڑے تو ایک کاغذ دو کاغذ تین کاغذ چار کاغذ اس کے بعد اندر اتنے بہت سے پیسے رکھتے ہیں بھرا دل میں خیال آیا ہے کون دے گیا پیسے یہاں تو کوئی ہے نہیں میں اکیلے ٹہل نہ ہوں آگے پیچے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے خاموش رہے بہر حال ہو جاتا چونو بھائی اللہ کا شکر ہے انہی پیسوں سے ٹکٹ کا انتظام کیا واپس وطن آئے جب وطن آئے تو سیدہ سرکار امانیتی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت آپ نے بھیجا تھا میں زبان سے تو ملاقات ہوئی نہیں مکان میں تعلیٰ لگا ہوا تھا کئی دن میں انتظار کرتا رہا انتظار کرتے کرتے جو میرے پاس سرکار امانیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کو اتنے پیسے تو مل گئے تھے اتنے پیسے تو مل گئے تھے کہ حضور مل گئے تھے اللہ کا شکر ادا کرو دین کی تفلیق کرتے رہو یہ بزرگوں کا حال ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مانو میں ان بزرگان دین سے عقیدت اور محبت تفیق عطا فرمائے یاد رکھو یہ اللہ کے ولی بڑی شان رکھتے اگر ایک نگاہ اٹھ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا ہے اور اگر دل میں عقیدت نہیں فار ملٹی ہے تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے تمہارے ہی نقصان کیونکہ جب لینا ہوتا ہے تو جھکنا پڑتا ہے پیالہ لو ندی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ زندگی پر کھڑے رہو گے ایک بون پانی نہیں آئے گا زندگی پر کھڑے رہو گے ایک بون پانی نہیں آئے گا لیکن اسی پیالے کو اگر تھوڑا سا جھکا دو تھوڑا سا اگر جھکا دو تو بس بس دیکھتے ہی دیکھتے پیالہ بھر جاتا ہے اگر فیض حاصل کرنا ہے عقیدت اور محبت سے مزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہو اور فیض حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پروردگاری عالم ہماری یہ انجمن فیضان ربانی کمیٹی جو ہر سال صحیح نصرکار ربانی رحمت اللہ علیہ کا اُس مبارک کہ موقع پر یہاں پروگرام کا نخواہت کرتی اللہ اس کو قبول فرمائے اور حضور سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ کے فیض قات سے مالہ مال فرمائے یہ ہماری بات نہیں ہے جو حضور سلطان الوائدین کہتے ہیں ہے کافی تیری بکشش کے لیے میدان محشر میں ہے کافی تیری بکشش کے لیے میدان محشر میں وجود القادری سرکار ربانی وجود القادری نسبت سرکار ربانی اللہ اکبر کیا شان سرکار ربانی کے باوآجان اپنктال حالی کبھی بیٹھتے تھے جب گفتگو کرتے تھے سرکار ربانی بابا جان کے آپوں میں آسو آ جاتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ صبح بیٹھے ہوئے بابا جان چہرہ اترا ہوا ہے میری عادت یہ تھی جہاں میں اپنے حضرت کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا اگر کوئی فکر کہ تاثرات نصرمان میں آتے تھے تو میں پھر پوچھتا تھا حضرت کیا بات ہے کیوں کوئی بات ایسی ہو گئی جو آپ کے مزاج کی خلاف ہو میں نے دیکھا حضرت کا چہرہ اترا ہوا میں گئے میں نے کہا ابا جان کوئی ایسی بات ہوئی کیا ہم نے نہیں کچھ آپ سوچ رہے دو تین بار جب میں نے پوچھا تو حضرت نے مجھے تھوڑا سا غصے سے اپنا کام پر رکھتا میں کیا سمجھا کہ شاید بچوں نے یا خدمت گزاروں نے کچھ کمی کی ہوگی تو میں نے تھوڑا سا آواز دیکھے گر میں بچوں نے پوچھتا ہے کیوں تم لوگوں نے ناشر پکڑنا ٹینتھ حضرت نے خدمت میں دی جیسی میں نے اترا کہا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد معلوم کیا کہا کہا بیٹا تم ہر وقت زد کرتے ہو بات کچھ نہیں ہے بات کچھ نہیں ہے تو ہم نے کہا حضرت آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ روئے ہوئے کہا میرے بیٹے آج میں نے خواب میں اپنے مرشد کا دیدار کیا تم جانتے ہو میرے مرشد کی شان کیا ہے تم کو معلوم ہے میرے مرشد کی شان کیا ہے سنو میرے مرشد کا کلا عرش آزم میں چمکتا ہے میرے مرشد کا کلا عرش آزم میں چمکتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ عقیدت مندوں کی جماعت نہیں ہے یہ وہ ہے جو حقیقت کو سامنے رکھ کر موطلفات نکالتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو بزرگان دین کے دامن سو وابستہ رہنے کی توفیق سعید عطا فرمائے اور جو میں نے بیان کیا ہے میرے مالک بیان کرنے میں کسی قسم کوئی غلط ہے اس کو معاف فرمائے اپنی بارگاہ میں قبور فرمالے اور عضو سعیدہ سرکار ربانی کے فیضے خاص ہم کو اور آپ کو سب کو مالا مال کرنے اب پروگرام کے مطابق کیا کرنا شجرہ شریف ہوگا اللہ اکبر دیکھو سلسلے تعلق رکھنے والے ہی لوگ زیادہ تر یہاں تشریف فرما اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں شجرہ اخوانی کی پروگرام میں شرکت ضرور کیا کر یہ شجرہ پاہ جو جاتا تم کو معلوم ہے اس میں کن بزرگوں کے نام نہیں اللہ اکبر کس کے کس کے نام کا وسیلہ لے کے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کی حقیقت کی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے طریقت کی لین میں تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ نیکیاں گنوا رہے تھے حشر میں اہلِ خرد نیکیاں گنوا رہے تھے حشر میں اہلِ خرد ایک دیوانہ کھڑا تھا لے کے شجرہ پیر اللہ اکبر یہ تھوڑا تھا طریقت کی رموز کو بھی سمجھو یاد رکھو شما روشن ہے جو جتنا قریب ہوگا اتنے ہی روشن شما روشن ہے جو جتنا قریب ہوگا اتنے ہی وہ روشن ہوگا اور دور رہنے میں شما کا نقصان نہیں ہے دور رہنے والے کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی تنفیق عطا فرمائے بہتنے والہ اسے کون ریگا پاتے